پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار صوبائی کابینہ کا ملتان میں جلاس بہاولنگا موٹوے ملتان رنگ روڈ شجابات فلائی اوبر نواب پوروڈ سمیت جنوبی پنجاب کے میگا پروجیکٹس اور سڑکوں کی تعمیر جلد مکمل کرنے پر غور سرکاری میڈیکل اور ڈینٹل کالیجز میں داخلہ پالیسی کی منظوری سموک سے نبٹنے کے لیے معصر اقدامات کی ہدایت میٹرو بس میں بزرگوں مازور افراد اور طلبہ کو مفسفری سہولیات مزور کی کم سے کم اجرت 32000 روپے کے فیصلے پر عمل درامت کا حکم صحافیوں کی فلاہوں بہبود کے لیے ایک عرب روپے سے انڈوبمنٹ فنڈ کائن موسیقی ایک چیز جس کا ہمیں بہت زیادہ لوگ تانہ دیتے ہیں کہ آپ کی ریسرچ جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے جو ہمارے ریسرچ انسٹیٹوٹس ہیں اس میں کچھ نہیں ہو رہا یہ جو ہمارے سو دو سو پروفیسرز ہیں یہاں پہ جو ہماری اگری کل جی یونیورسٹیز کے ان کے ساتھ موقع نہیں ملتا بات کرنے کا کیونکہ آپ وہ لوگ ہیں جو ہمیں صحیح گائیڈ کر سکتے ہیں سرکیٹ ہاؤس ملتان میں صوبائی کابینہ کا اصلاف نگران وزیرعالہ سید محسن رضا نقمی نے میانہ روی کی مثال قائم کر دی کابینہ راکین نے کوسٹرز میں سفر کیا ہوتل میں قیام استقبالی سمیت تمام اخرجات وزیرعالہ نے برداشت کیے چلڈرن ہسپتال کی امرجنسی کو بہتر بنانے کا عظم محکمہ سپیشلائز ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایڈوکیشن اور چارڈ لائف فاؤنڈیشن کے ماں بین مہائدہ سیکریٹری صحت علی جان اور چارڈ لائف فاؤنڈیشن کے اہدے داران نے مہائدے پر دسخت کیے چارڈ لائف فاؤنڈیشن چلڈرن ہسپتال کی امرجنسی میں تیوی سہولیات کو بہتر بنائے کی وزیرعالہ پنجاب کی مبارک پار مہنگائی سب کی دوہائی اخراجات کہاں سے پورے کریں اتنی تو نہیں کمائی جنوبی پنجاب بھر میں مہنگائی کے خلاف احتجاج جہانیاں کے نواہی اڈاپل جو آزاں پر مظاہرہ ویہاڑی ملتان روڈ بان پیٹرل بجلی اشریخ اور انوش کی قیمتیں کنٹرول کرنے کا مطالبہ مہنگائی کے اروج کا زمانہ اپنا گھر بنانے کا خواب بھی ہوا پرانا احمد پور شرکیہ میں تامراتی سامان کی قیمتوں نے غریبوں کی امیدوں پر پانی پھر دیا سات سو روپے میں ملنے والی سمٹ کی بوری تیرہ سو روپے کی ہو گئے کاروبار ٹھپ ہونے سے دکاندار بھی پریشان سرکاری نرخ نامہ نظر انداز لپی جی مافیا بے لگا ملتان میں خودصافتہ مہنگائی رکشر ڈرائیورز کی جان پر بنائی سرکاری اور مارکٹ ریٹ میں چھالیس روپے کا بڑا فرق لپی جی دو سو چھالیس کی بجائے دو سو اسی روپے فی کلو میں فروخت کی جانے لگی بہاول نگر میں انتظامیہ اور خارڈ ڈیلرز کا مبینہ گٹھ جھوڑ یوریا خارڈ بلیک میں فروخت ہونے لگی کسان پریشان سرکاری ریٹ بتیس سو روپے کی بچائے بیالیس سو میں فروخت جاری شکایات کے باوجود کوئی ایکشن ہی لیتا کاشتکاروں کا شکوا پیاں والی میں جان بچانے والی عدویات کی قیمتوں میں اضافہ مختلف اقسام کی عدویات پینتالیس فیصد مہنگی گردے کے مرض میں استعمال ہونے والا خصیرف ساس سو پچیاس روپے کا ہو گیا ایزی ڈے گولی اومیگا کیپسول انٹی بائیو تک بھی مہنگی رحیمیار خان کی تاجر برادری کا ہنگامی اجلا سرکاری زمینوں کا کرایا چار سے پانچ فیصد بڑھانے پر اظہار تشویش تاجروں کا کہنا تھا ہر سال کرائیوں میں دس فیصد اضافہ ادا کر رہے ہیں کاروبار ٹھپ ہیں مزید اخراجات برداشت نہیں ہو سکتے بھاری بھرکم بیلوں کے باوجود شہریوں کا امتحان جواری بہاولپور میں بجلی کی طویل لو شیڈنگ کا عذاب ششماہی بندش کے نام پر ایک ہفتے کے دوران دوسری بار بجلی بند شہریوں کے مطابق مرامتی کام کے نام پر بجلی کی بندش ظلم ہے جنوبی پنجاب میں بجلی چوروں کے خلاف مہم کا چوتھا روز مختلف سرکل سے دو سو انتیس بجلی صارفین چوری کرتے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا کے تین لاکھ باون ہزار یونٹ چوری کرنے پر ایک کروڑ سنتالیس لاکھ روپے جرمانہ دو سو بیس گھرے لو ساتھ کمرشل صارفین اور دو کاشتکار بجلی چوری میں ملوث نکلے پیپلز پارٹی نے اس ان سے انتخابی مہم کا اعلان کر دیا سابق صبح وزیر علی حیدر گلانی کہتے ہیں بلاول بٹھو زرداری کل ملتان پہنچیں گے جنوبی پنجاب کی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے اہم سیاسی شخصیات پیپلز پارٹی میں شامل ہو سکتی ہیں نیا والی کے یوٹیلیٹی سٹورز پر شینی اور آتھے کی ادم دستیابی ریشنل مینجر بہرام خان نے شہریوں کو خوشخبری سنا دی کہتے ہیں کل سے ہر یوٹیلیٹی سٹور پر شینی دستیاب ہوگی گندم کا کوٹا مل چکا دو تین روز میں آتھے کی فراہمی بھی شروع ہو جائے گی کمیشنر ڈیرغازی خان کی ذریعہ صدارت پیڈیو لنک کے جلاس بجلی چوروں کے خلاف بلا امتیاز کاروائیاں کرنے کی ہدایت آٹھا چینی زخیرہ کرنے والے پابندے سلاسل ہوں گے پرائس کنٹرول سمیت دیگر معاملات کا بھی جائزہ لیا مزدوروں کی سوشل سیکیورٹی ریجسٹریشن نامکمل ڈیابٹی کمیشنر خانیبال وسیم سندھو برہم روامام ہر صورت ریجسٹریشن مکمل کرنے کا حکم ڈسٹرک ویجلنس کمیٹی اجلاس میں کارکردگی کا جائزہ سیرغازی خان میں تجاوزات کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کرنے کا حکم ڈپٹی کمیشنر مہارشاہ زمان لکی زیر سدارت اجلاس کپاس کے کاشتکاروں کو نہری پانی کے فراہمی جاری رکھنے کی ہدایت کسانوں کو نوٹیفائیڈ قیمتوں پر خات کی سپلائی یا کینی بنانے کے احکامات جاری حکومتی پنجاب کے ہدایت پر سرکاری سکولوں کی تزینوں آرائش ڈپٹی ڈسٹرک ایڈکیشن آفیسر کا جوامپور کی سکولوں کا دورہ تزینوں آرائش واش روم سمیت دیگر سہولیاز چیک کی ماتر جمہوریت کلسوم نواز کی برسی جنوبی پنجاب بھر میں نونلی کے رہنما زر احتمام دعای تقریبات مرحومہ کی سیاسی جدو جہد کو خراج و عقیدت پیش کیا گیا جمہوریت کے پاروگ کے لیے ختمات کی یاد بھی تازہ کی گئے اور جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ ملتان میں آل پاکستان ٹائکونڈو چیمپینشپ کا افتتا کمیشنر انجینئر آمر خٹک نے بیٹمنٹن کھیل کر ایونٹ کا آغاز کیا صبح بھر سے ایک سو پچاس کھلاری شرکت کر رہے ہیں ملتان میں آل پاکستان ٹائکونڈو چیمپین شرکت کر رہے ہیں